اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نائی سی کے بارے میں یعنی کہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس چینل پر ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ نائی سی جیسا کہ ہمیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے نیٹورک تو نیٹورک کا مقصد کیا ہوتا ہے نیٹورک یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپیوٹرز کا مل کے آپس میں ملنا مختلف کمپیوٹرز کا آپس میں ملنا یہ ایک نیٹورک اہلاتا ہے تو ہمارے پاس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا کیا پرپس ہے کیا مقصد ہوگا اس کا تو پھر اب چلیئے بتاتے ہیں کہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے نیٹورک کریئیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ سمجھے نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے کمپیوٹر سسٹمز کو نیٹورک میں کنیکٹ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کو نیٹورک میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے مدر بورٹ کے اندر ہی لگایا دیا جاتا ہے سرکرس پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کمپیوٹر سسٹم کو نیٹ ورک میں ایڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چلیے اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں NIC NIC stands for Network Interface Card It is also known as LAN adapter اسے LAN adapter بھی کہا جاتا ہے It is used to connect a computer to a network یہ کمپیوٹر سسٹم کو ایک نیٹ ورک میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر نیٹ ورک انٹر فیز کارڈ نہ ہو تو کمپیوٹر سسٹم نیٹ ورک کو ایکسیس نہیں کر سکتا It is circuit board installed on the motherboard یہ circuit board ہوتا ہے مطلب کہ یہ circuits پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ مدر بورڈ میں اٹیچ کیا جاتا ہے Most computer have network card built into motherboard بہت سے کمپیوٹر ایسے ہیں جن میں پہلے سے ہی network card لگا دیا جاتا ہے اور کچھ کمپیوٹر ایسے ہیں جن میں خود سے network interface card لگانا پڑتا ہے Each computer in the network must have network card ہر کمپیوٹر جو network میں مجود ہوگا اس کے اندر network card لگا ہوگا Different types of network cards are available مختلف قسم کے network cards مجود ہیں Available ہے market میں Wireless network cards have an antenna and receive data wireless network card بھی ہیں ایسے network card جو کہ جن کے ساتھ وائر اٹیچ نہیں کی جاتی اور یہ کیا کرتے ہیں signals جو antenna کی مدد سے signals بھی مدد سے data کو send کرتے ہیں اور receive کرتے ہیں تو یہ تھا network interface card اس کی آپ diagram میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دکھنے میں کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارا network interface card یہ mother board کے اندر اٹیچ کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی circuits پر مشتمل ہے تو یہ ہمارا network interface card ہے تو آج کا lecture ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے جس میں ہم نے آج بتایا کہ network interface card کیا ہوتا ہے یہ computer system کو network میں add کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے computer system کو اس قابل بناتا ہے وہ computer system جو ہے network کو get کر سکے حاصل کر سکے اور یہ mother board میں مشتمل ہوتا ہے mother board میں لگایا ہوتا ہے embed کیا ہوتا ہے تو آج کا lecture یہی پہ ختم ہوتا ہے I hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ